السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فتنوں کے تعلق سے ہمیں آگاہ کیا ہے اور ان فتنوں سے بچنے کی ہمیں تدابیر بھی بتائیں ہیں اسی طرح کا ایک فتنہ بلکہ بڑا فتنہ اور سب سے بڑا فتنہ جو آئندہ زمانے میں آنے کی پیشنگوئی کی ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو فتنہ قیامت کی دس بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یعنی دجال کا خروج جو انسانوں کے لیے بہت بڑے فتنے کی شکل میں اس دنیا کے اندر آئے گا اس فتنے سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اس سلسلے میں دو بہترین چیزیں ایک تو قرآن مجید کی سورہ ہے اور دوسرے ایک دعا جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے سورہ کونسی سورت القہف صحیح مسلم کی حدیث ہے حدیث نمبر 809 پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورت القہف کی ابتدائی دس آیات کو یاد کر لے تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا یعنی سورت القہف کے پڑھنے کا اتمام کرے ابتدائی دس آیات یاد کرے ایمان رکھے یقین رکھے تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو انشاءاللہ ایسے بندے کو یہ فضیلت ملے گی اسی طریقے سے ایک دعا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے بہت ہی بہترین دعا ہے جو ہم آخری تشہود میں جب سلام فیرنے سے پہلے کی قیفیت میں ہوتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں سی بخاری کی حدیث ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دجال اور کئی اور دیگر پریشانیوں سے مسئیبتوں سے اللہ کی پناہ ماتتے تھے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر واعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال واعوذ بکا من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بکا من المأثم والمغرم یعنی اے لا میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے اے لا میں تیری پناہ چاہتا ہوں دجال کے فتنے سے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گناہ سے اور قرض کے بوجھ سے تو یہ دعا ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ رب العالمین ہمیں دجال کے فتنے سے جو سب سے بڑا فتنہ ہے اس سے ہمیں اللہ رب العالمین محفوظ رکھے گا رب العالمین ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ للنبی الكریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آمین وصل اللہ وبرکاتہ